اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے حلقہ این اے ڈبل ون سیون میں چوکوں شکوں کا سلسلہ اروج پر پہنچ گیا ہے مسلم لیگ نون کی بڑی بکرانے کے بعد صدر اوڈ ارگنیزیشن پنجاب منشہ اوڈ نے سینکڑوں ساتھیوں سمیت چیرمین بیتلمال پنجاب الہاج آزم ملک کی قیادت میں پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت کا آعلان کر دیا ہے اس موقع پر چیرمین بیتلمال پنجاب الہاج ملک محمد آزم رہنما پی ٹی آئی متصف علی صندو چیرمین بیتلمال پنجاب کے جانسار ساتھی ملک رمضان ہیرہ سیڈی صدر ڈاکٹر جعوید اقبال صلح میڈیا کارڈینیٹر راشد آوان میاں اختر میاں فاروق میاں شفاق میاں اسگر منشہ اوڈ اور خریل اوڈ کے علاوہ اوڈ برادری کی باری تعداد موجود تھی اس موقع پر چیرمین بیتلمال پنجاب الہاج آزم ملک کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں حاجی منشہ صاحب جو اوڈ برادری پاکستان کے صدر ہیں اور علاقے کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہے میں ان کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے پر خوش شامدیت کہتا ہوں جہاں تک ہمارے تعلق کی بات ہے تو وہ ساری دنیا کو بتا ہے کہ ہمارا ان سے خاندانی تعلق ہے جو بیس سال سے انٹول قسم کی شکل میں چلا رہا ہے حاجی صاحب اگر کچھ عرصہ کے لیے ہمارے ساتھ نہیں بھی سیاست کر سکے لیکن ہم نے بھائیوں والا تعلق قائم رکھا اور وہی بھائی بندی آج ہمارے کام آئی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد منشاہ صاحب کو سانگلہ علکی عمام کے لیے کوئی اہم ذمہ داریاں دیں گے بہت شکریہ صدر اوڈ ارگنیزیشن پنجاب منشاہ اوڈ نے کیا کہا ملک آزم صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمارے میرے استاد محترم بھی ہیں سیاسی جو کہ میں عام میٹنگز میں بھی بتاتا ہوں کہ میرے یہ استاد بھی ہیں اور ان کی قیادت میں میں نے پہلے بھی ان کا ساتھ دیا تھا کچھ دن کی دوری کے بعد رابطہ ہمارا کبھی نہیں ٹوٹا آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے